کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہم اس جہانے فانی سے کوش کریں گے جو ہمارے گردے ہیں جو ہمارے جسم میں دو عدد ہوتے ہیں گردے یہ ایک گھنٹے میں انکل جی ایک گھنٹے میں ہمارے پورے جسم کے خون کو دو دفعہ صاف کرتے ہیں ایک گھنٹے میں دو دفعہ صاف کرتے ہیں مطلب کیا ہے کہ فری آف کاؤسٹ اگر یہی آپ خون صاف کروائیں جس کو ڈالیسز بولتے ہیں تو ایک ڈالیسز کروانے کا خرچہ ایک نورمل ہاؤسپٹل میں پندرہ ہزار پے ہے تیس ہزار پے کا کام ایک گھنٹے میں کرتے ہیں لیکن ہم ان کو ویلیو نہیں کرتے ہیں ہم ان کی دیکھوال صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے میں عرض کروں کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں کورینڈر دھنیا اور اردو میں کہتے ہیں سبز دھنیا یہ سنا ہے آپ نے یہ زندگی میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبز دھنیا جو ہے یہ آپ کے گردوں کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ سبز دھنیا کے پتے اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں اگر کوئی جوس پیتے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے گردوں کو صاف کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کریں یعنی کہ یہ میں تین سبز پتوں کے آپ کو نام بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں ہوں گے جسے آپ کی صحت کا پتہ جڑا رہے گا صحت کے درخت سے جڑا رہے گا تو اب کیا ہوا پہلا پتہ کون سا سبز استعمال کرنا دھنیا اگر آپ نے اپنے گردے تندرست رکھنے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دھنیا کے سبز پتوں کو کھانے کے اوپر جوس میں ملا کے تو آپ پیتے رہے اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کے گردے جو ہے وہ یہ بہتر طور پر کام کریں گے خاص طور پر اگر آپ کی کرٹینن کی رپورٹ بھی اب نارمل آتی ہے نا یوریا کی تو اس میں بھی وہ دھنیا ریکوینڈ کرتے ہیں کہ آپ دھنیا جو ہے نا وہ استعمال کریں سبز دھنیا اچھا دوسرا جو سبز پتہ ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے پودینے کا پودینہ بھی عام ہے آپ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہمارا جتنا بھی مدافعتی نظام ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے اندر ایک فوج ہے جو جراسیم کے خلاف لڑتی ہے وہ اس کا ایٹی فائب پرسنٹ ہماری گت میں پڑا ہوتا ہے ایٹی فائب پرسنٹ ہماری گت میں پڑا ہوتا ہے اور اگر ہم پودینہ کھاتے رہیں پودینہ کھاتے رہیں تو یہ آپ کی گٹ کے جو ایمیونٹی سسٹم کے جراسیم ہے نا جن کو مدافعتی سے جراسیم کہتے ہیں آپ کیومنیٹی کی طاقت ہوتی ان کو یہ تگڑا کر دیتا ہے پودینے کا پتہ اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو کولیسٹول ہے تو اس میں آپ کا کولیسٹول بھی کم کر دیتا ہے اور اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو بھی کم کر دیتا ہے تو اس لیے پودینے کے پتے بھی آپ نے ریگولر بسنس پر اپنے گھر میں رکھنے اور استعمال کرنے اور تیسرا ہے آپ نے سنو گا کڑی پتہ کڑی پتہ اتنی زبردہ چیز ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے جوڑوں میں درد ہے آپ اس کو دوپیر کے کھانے سے پہلے پندرہ پتے دیں رات کے کھانے سے پہلے پندرہ پتے دیں اس کے جوڑوں میں درد ختم ہو جائے اور اس میں اللہ تعالی نے کلشم موافر مقدار میں ڈالا ہے اور کلشم جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور دوسرا بہت سارے بچے ایک تو بال گرتے ہیں آپ کے اگر والدین کے بال کمزور ہیں تو آپ کے بال گرتے ہیں اگر آپ کے اندر ویسے کو کمزوری ہے جس کی وجہ سے بال گرتے ہیں تو اگر وہ آپ کڑی پتہ استعمال کریں گے جوس میں ڈال کے کھانے میں ڈال کے آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا باند ہوئے تو یہ تین جو سبز پتے ہیں جو آپ کو بتائیں جو آپ کے گھر میں اللہ تعالی کی نعمت پڑی ہے لیکن آپ کو اس کی قدر نہیں ہے آپ کو اس کے استعمال کا پتہ نہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایشوز ہوتے ہیں اس میں اگر چھوٹی سی چیز ایڈ کر لیں آج کل وہ اویلیبل ہے نمبو لیمو جسے کہتے ہیں ہمارے جسم کو ویٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے ایک ستر میلی گرام روزانہ ہمیں ویٹامن سی چاہیے اگر کسی بھی شخص کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نا ایسے بغیر وجہ کہ میں تھکا تھکا ہوں تو اس میں یقیناً ویٹامن سی کی کمی ہوتی ہے اور ایک نمبو آپ نے چوڑے نا ایک پانی میں تندرست نمبو تو اس میں اکتر میلی گرام ویٹامن سی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم کی عادی ضرورت وہ پوری کر دیتا ہے اور اگر وہ ریگولر آپ پر نمبو پیتے رہیں تو آپ کے جگر میں چربی نہیں بنتی ہے آپ کے گردے میں سٹون نہیں بنتا جیسے اب انہوں نے مجھے دکھایا تو آپ کے گردے میں سٹون بننے سے روکتا ہے جگر میں چربی بننے سے روکتا ہے اور آج کار فیٹی لیور کا ایشو ہے یہ فیٹی لیور اس کو ختم کرتا ہے فیٹی لیور کے ایشو کو ختم کرتا ہے تو نیمو بھی آسانی سے آویلبل ہے لیمو پانی آپ کو روزانہ استعمال کریں لیکن بغیر چینی اور بغیر نمک ڈالیں نیم گرم پانی میں آپ اس کو ڈال کے استعمال کریں تو دوستو یہ وہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے